لحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ ویڈیو تاریخی عروانی ادارے کے جانب سے میں خلیفہ میعوذو سید نوید عاصف تاریخی خصوصی ایک پیغام تمام اپنے مردین کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ مرید ہونے کے بعد سے ہر مرید کو لازم ہے کہ اپنے سلسلے اپنے شیخ کی طریقے تربیتیں اور معمولات پر پابند ہو جائیں کیونکہ کسی بھی سلسلے میں کسی شیخ کے ہاتھ پر توبہ کر کے بیعت کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بیعت کر لیا اور بس ایک رسمتہ ہو گئی مرید کی قیم قسمیں یاد رکھیں ایک ہوتا ہے مرید رسمی ایک ہوتا ہے مرید مطلبی اور ایک ہوتا ہے مرید حقی مرید رسمی وہ ہوتے ہیں جو صرف اس وجہ سے مرید ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے گا تو بتا دیں گے کہ صاحب ہم فلان فلان سلسلے میں یا فلان شیخ کے مرید ہیں بس سکھ بتانے کے لیے ایک شناخت ہو جاتی ہے ایک ہوتے ہیں مرید مطلبی جب انہیں کوئی ضرورت شیخ کی آتی ہے تب انہیں اپنے شیخ کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی کہاں ہیں ہماری مرشد کہاں ہیں کدھر ہیں تو وہ تب ان کی فکر کرتے ہیں اس کے علاوہ انہیں کوئی فکر اور خیر نہیں ہوتا مرید حقی وہ ہوتا ہے جو شیخ سے عدباً ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے رابطے میں رہتا ہے ان کی ہر تعلیمات ہر چیز کو غور سے عدب سے سن کے اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے بیت ہونے کے بعد لازم ہوتا ہے کہ جب اس کی سلوک کی راہ میں پہچان اس کے شیخ سے ہوتی ہے تو پہچان کے لیے جس طرح سے دنیاوی ناموں بھی استعمال کرتے ہیں جس طرح سے ہم تاریخی ہیں الحمدللہ میاں حضور کا نام ہمارے تمام مریدین کے لیے لازم ہے کہ اپنے شیخ کا نام اپنے ناموں کے ساتھ استعمال کریں جس سے ان کی پہچان ہو کہ وہ ہیں کون کس خنوے سے ہیں جس راہ سلوک میں انہوں نے بیعت کیا ہے کس کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے اصل پہچان اس کی اس کے پیر سے ہوتی ہے اس کے پیر کی اس کے پیر سے اس کے پیر کی اس کے پیر سے یہ کڑی در کڑی ہے تو مرید کے لیے صرف اس کی پہچان اس کا پیر ہوتا ہے تو اس لیے تمام مریدین کو چاہیے اپنے ناموں کے ساتھ اپنے شیخ کا نام کا استعمال کریں پہلی چیز دوسری چیز جو میں تعلیم کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام مریدین کے لیے ہے یہ بات اس میں چاہیں خواتین ہوں چاہیں مرد ہوں سب کے لیے ہے اپنے سلسلے کے شجرے کو لازمی پڑھنے کا معمول بنائیں روزانہ اگر وہ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ہر جمعہ رات کو جو ان کو اللہ توفیق دے اگر وہ بھی نہ ہوتا ہے گلاس پانی کا رکھ لیں لیکن تھوڑی سی شیر نہیں رکھ کے پاتیا دیں اور اپنے سلسلے کا شجرہ پڑھیں شجرہ کیا ہے ان اکابرین بزرگوں کے نام کے وہ نور کی چین ہیں وہ مقبول بزرگوں کے نام ہیں جن کی نسبت سے یہ روحانی سلسلہ قائم ہوتا ہے کڑی در کڑی جڑے ہوئے جو فیض ملتا ہے اصل میں یہ فیض ملتا ہے یہ ملتا جب یہ عدب و محبت سے جڑنے پر ورنہ تو صرف رسمی و مطلبی والے مریدی قسم میں رہ جاتی ہیں یہ لازمان میں اپنے صرف مریدین کے لئے یہ تمام بات عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ جو لوگ میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں اس قنوے میں جنہوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کر کے اس کو شامل کیا ان کے لئے یہ خصوصاً ہدایت ہے اپنے سلسلے کا تاج اپنے شیخ کا نام جس سے ان کی پہچان ہو کہ وہ کون ہیں کس کے عادتہ بیعت کی ہے پہچان رہے ان کی اور تیسری چیز اپنے شجرے کا لازمی پڑھنا ان کو تین باتوں کو خیال رکھیں اور سلسلے کی معمولات پہ غور اور فکر کریں اور جو شجرے کے عامال ہیں وہ ان کو پڑھنے کی اپنی اجازت میں لیں اس کو پڑھنے کا معمول بنایں سلسلے کی جو محفل ہوتی ہے اس میں اگر وہ دور ہیں شامل نہیں ہو سکتے تو ان دن اس دن یعنی نوی شریف ہمیں آتا ہوئی ہمارے مرشے سے اس دن اپنے گھروں میں احتمام کرے ویڈیو ان کے ذریعے سے اس محفل میں سننے کی اور شامل ہونے کی کوشش کرے جس سے کہ انہوں نے ان بزرگوں کا فیض عطا ہو لازمین تمام مریضین کے لیے بات ہے جس پہ جیسا عمل کرے گا جیسے خلوص سے جڑے گا بیسا فیض لے گا سب کے لیے ایک سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ سب کو عدب اور عزائد کے ساتھ اس سلاصل پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے سب کے ساتھ حسانی کا معاملہ فرمائے اور حق کے راستے کا مسافر